بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنا ایک نیا کورس سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور یہ ایک کورس ایسا ہے کہ جو ہر ایک کے استعمال میں ہوتا ہے ہر ایک جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے اور کئی سارے ایگزیمز ہیں جہاں پہ ایکولی یہ اپلائی ہوتا ہے اور یہ جو ہمارا سکیجول ہے انشاءاللہ ہم اس کو بڑے ایسے انداز سے پڑھیں گے کہ ایک دفعہ آپ نے یہ کورس لے لیا تو انشاءاللہ پھر آپ کو جنرل نالج میں کہیں پہ بھی مارنی پڑے گی کوئی بھی آپ کوسٹن غلط نہیں کریں گے کیونکہ ہم جنرل نالج کو رٹا نہیں لگائیں گے بلکہ کنسیپچولی تیار کریں گے کنسیپچولی کیسے تیار کریں گے یہ آج کے لیکچر میں آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا اور یہاں پہ بات کلیر کرتا چلوں یہ کورس ہمارا سی ایسے کے لیے اسیسٹن ڈیریکٹر یا FPSC کے جو بھی کورسز ہیں جن میں جنرل نالج کی رکوئرمنٹ ہوتی ہے یا PPSC کا ہے NTS کا ہے کوئی بھی ایسی ویکنسی یا جو جوب ہے جس میں جنرل نالج کی رکوئرمنٹ ہو تو یہ آپ کا کورس جو ہے آپ کے لیے سود مند ہے آپ کے کام آئے گا اور نارملی جو اسیسٹن ڈیریکٹر انسپیکٹر کی جو ویکنسز ہوتی ہے اس میں یہ کورس کورس کور کیا جاتا ہے اور یہ ہمارا سارا کسارا آن لائن ہوگا ہم یہ ویب سائٹ کے تھو کریں گے لیکن یہ ہمارا جو پہلا لیکچر ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ جو آڈینس ہیں ہمارے ان کو کلیر ہو سکے کہ ہم اپنا پروگرام کیسے لے کے چل رہے ہیں اور ہم اپنا لیکچر کس طریقے سے ڈیلیور کریں گے اور آپ اس کو کیسے گرپ کر سکتے ہیں کیسے اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ پاکستان کے مطالق ہے کہ پاکستان کا اوورال ہم میپ کے مطالق پڑیں گے پاکستان کے جو ایریاز ہیں ان کے مطالق پڑیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ پاکستان کا محلی وقوع جو ہے اس کے ایریا میں کون سا ایریا کس پوزیشن پہ ہے کون سا سیٹی کہاں پہ ہے اور اس کے جو ہمسایہ کنٹریز ہیں ان کو ہم بعد میں سٹیڈی کریں گے آنے والے لیکچر میں لیکن آج صرف اور صرف یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے پاکستان کون سے پھر اس کے جو قریبی ممالک ہیں ان کے مطالق بھی پڑیں گے جو ایمپارٹنٹ چیزیں ہوں گی کہ مشرق سائیڈ پہ کون ہے لیفٹ سائیڈ پہ کون ہے رائٹ سائیڈ پہ کون ہے نارت ایسٹ ویسٹ ملکہ کون سے کنٹریز ہیں اور اس طریقے سے کرتے کرتے ہم پورے ایشیا کو سٹیڈی کریں گے ایشیا کے بعد ہم دوسرے جو کنٹیننٹ ہیں ان کو سٹیڈی کریں گے اور اوورال ہم پوری دنیا کے جو ہے ایریاز ان کے مطالق پڑیں گے کہ ان کی لوکیشن کیسے ہے کون سا کنٹری کس کے ساتھ ہے اور اس کو کیسے یاد کیا جا سکتا ہے نمبر وار اور اس کے بعد ہم میپ ریڈنگ کی طرف جائیں گے اور پاکستان کے جو مالے وقعوں کی بات کریں تو ریور سسٹم اور جو دنیا کی جو سب سے بڑی چیزیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں سب سے چھوٹی جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ بھی جیسے یہ پکٹر کی ایکسپلینیشن کے ساتھ یہ ہم لیکچر کور کریں گے باقی ہسٹری بھی انشاءاللہ ہم ایسے ہی کور کریں گے اور جو اسلامیک سٹڈی ہوگی پاکستان افیر ہوگا اور جو کرنٹ افیر کے جو نارمل ایشوز ڈی ٹو ڈے ہوں گے اگر وہ بھی امپارٹنٹ ہوئے جو جو تو ان کو بھی ہم کور کریں گے لیکن جو ہمارا اسلامیک سٹڈی کا پاکستان افیر کا جو پورا کورت ہوگا ہم اس کو بھی بڑے گریجولی اسی انداز سے ایک ہسٹوریکلی پوری ہسٹری میں جا کے مطلب ایسے نہیں کہ صرف ہم چند چیزوں کو رٹا لگا کے پیپر میں چلے جائیں گے بلکہ ہم پوری ہسٹری کو لے کے چل کے ان ساری چیزوں کو گرپ کریں گے اور جب کوئی question ہوگا تو ہم logically اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسیر یہ کا knowledge ہے اور آپ کو ultimately یہ چیزیں جو ہیں آپ کے interview میں بھی آپ کو helpful ثابت ہوں گے کیونکہ جتنے آپ logical ہوں گے جتنے آپ conceptually clear ہوں گے اتنا ہی اپنے آپ کو آپ defend کر سکتے ہیں interview وغیرہ میں تو آج کے lecture ہمارا صرف اور صرف پاکستان کی مطالق ہے تو پاکستان کا نقشہ دیکھنے میں کیسے لگتا ہے یہ دیکھیں اور اس پوری slide میں آپ نے کیا کرنا ہے concentrate رکھنا ہے پوری ہر ایک slide کا ہمارا کچھ مقصد ہوگا اس slide میں سے جو مقصد ہے وہی آپ نے extract کرنا ہے باقی زیادہ detail میں نہیں جانا جو چیز بتاؤں گا ایک وقت میں ایک ہی چیز ہم لے کے چلیں گے تو چیزیں clear زیادہ ہوں گے اگر ابھی اس map کی ہم بات کریں تو صرف یہ دیکھیں کہ صرف پاکستان کا یہ map ہے اور اس سے آگے کوئی بھی آپ کو اپنے mind پہ جو ہے وہ زور دونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اور سیکھنے والی ہماری کیا بات ہے اس میں یہ دیکھیں یہ campus ہے یہاں پہ اس میں east میں جو ہم پاکستان کا نقشہ جب رکھتے ہیں تو ہمارے یہ جو campus ہے اس کی یہ location ہوتی ہے کہ مطلب east side یہ ہوتی ہے west side اور north side اوپر اور south side نیچے ٹھیک ہے یہ campus کی ہوتی ہے تو مطلب ہم یہاں پہ اگر انڈیا کی بات کریں یہاں پہ ہم ایران کی بات کریں افغانستان کی بات کریں یہاں پہ چینہ کی بات کریں اور یہاں پہ ہم جو ہے جو arabینس کی ہے اس کی بات کریں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری clear ہونی چاہیے کہ جو ہمارا map ہے ہمارے east میں پاکستان کا map جو ہے east والی side پہ کیسے ہم نے اس کو draw کرنا ہے اور east والی side پہ انڈیا ہوگا اور west والی side پہ اوغانستان ہوگا اور یہ ہمارا mountain range ہے لیکن یہاں بھی ہم اتنا صرف detail میں صرف نہیں جائیں گے ہم صرف اور صرف یہ دیکھیں گے کہ east west اور جو اس کی north اوپر اور south نیچے تو یہ ہمارا پورا map ہے اس میں ہم نے یہی پڑھنا تھا اب اگر اس پورے پاکستان کے map کو ہم حصوں میں تقسیم کریں ٹکڑے کر دیں تاکہ ہم easily اس کو locate بھی کر سکیں پڑھ بھی سکیں تو اس کے کتنے ٹکڑے پڑھنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی آپ نے صرف نام اور کچھ میں نہیں یاد کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سب سے اوپر ہے اور یہاں پہ ایک الگ سا area ہے یہاں پہ ایک الگ area ہے یہاں پہ 6, 7 اور 8 حصے بنتے ہیں جن کو ہم thoroughly one by one پڑھتے جائیں گے لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف نقشے کو پڑھنا ہے نقشے کی شکلیں دیکھیں کہ یہ جو area ہے یہ کیسے بنتا ہے اور یہ area کیسے بنتا ہے اور یہ area کیسے بنتا ہے یہاں پہ جو ہے اور یہ area کیسے ان کی جو ہے بعد میں آپ نے انہی کے جو diagrams ہیں انہی سے آپ نے شناکت کرنے کہ یہ کون سا area ہے یہ اگر پنجاب ہے یہ سندھ ہے یہ بلوشستان ہے اور یہ جو ہمارا KPK ہے اور یہ فاٹا کا area ہے تو ہم نے سارے one by one پڑھنے لیکن آپ کو یہاں پہ جو piece بنے ہوئے ہیں یہ ازنی کو دے کہ آگے چل کے آپ کو mind میں رکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارا فلان area ہے دیکھیں کہ یہ ہم پاکستان کو مختلف حصوں میں کیسے تقسیم کا سکتے ہیں اور easily ہم ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگلا ہمارا area آتا ہے اب جو ہم نے حصوں میں کیا اب ہم ان کے نام یاد کریں گے کہ کون سا حصہ کس سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے جی اور سب سے اوپر top پہ آتا ہے جی بی کا area گلگت بلتستان کا area اس کے بعد یہ چھوٹا سا جو area ساتھ ساتھ میں آ رہا ہوتا ہے یہ اسلام آباد کے اوپر والی سائیڈ پہ یہ ہے ازاد کشمیر کا area اور یہاں پہ ہمارا ہے خیبر پختونخواہ کا area جو گلگت بلتستان کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور اسلام آباد والی یہ سائیڈ جو ہے capital کے ساتھ ملتے ہوئے ایسے چلتا ہے اور یہاں پہ اس کا ساتھ ہی جو افغانستان کے سائیڈ پہ area آتا ہے وہ ہے جی بی sorry فاتا کا area federally administrative tribal areas تو جو ہمارا اس کے بعد ہمارا یہ جو area ہے یہ پنجاب کا area ہے اس کی دیکھنے شکل کیسے بنتی ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ area ہے یہ جو بلوچستان کا ہے اور اس کے end پہ ہمارا جو ہے یہ سندھ کا area ہے یہاں پہ یہ سندھ کا area ہے اور یہاں پہ arabian city ہے یہ سائیلی علاقہ ہے جس کو ہم future میں چل کے آگے detail میں پڑھتے جائیں گے لیکن اب جو ہے صرف اور صرف یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ سب سے اوپر جو ہے گلگت بلتستان ہے اس کے ساتھ ہی جو اٹیج رہے خیبر پختونخواہ کا area خیبر پختونخواہ درمیان میں جو اس کی پٹی ہے دو چیزوں کو اٹیج کرتی ہے detach کرتی ہے یا اٹیج بھی کرتی ہے اب detach کیسے کرتی ہے فاتح کے area اور اسلام آباد یا پنجاب کا جو area اس کو الگ کرتی ہے اور جو پنجاب کا area ہے اسلام آباد کا area اور جو کشمیر کا area اس کو ڈیٹیج کرتی ہے اب کشمیر کا area اسلام آباد کا area اسلام آباد کا رہا ہے اسلام آباد کاریا آ باہا ہے اسلام آباد فاتہ آریا ہاں پر دیکھو دیکھو دیگھیں اسلام آباد Lyft ہندھ کا ایریا اور بلوچستان کا اب یہاں پہ نقشہ پہ بھی دیکھ لیں تو اگر سوال آپ کے پاس آیا کہ کون سا جو صوبہ ہے وہ سب سے بڑا ہے ایریا کے حساب سے تو بلوچستان کا صوبہ آپ دیکھنے میں بھی سب سے بڑا ایریا میں ہے تو یہاں پہ آپ کا یہ جنرل نالج کا بھی ایک question جو ہے ویجولی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بلوچستان کس location میں ہے یہاں پہ arabینسی ہے یہاں پہ ایران کا علاقہ ہے اور اس سے پرلی والی سائیڈ پہ یہاں پہ افغانستان کا علاقہ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے یہ mountain range ہے سارا کو یہاں پہ چینہ کا ایریا اور اس کے سائیڈ پہ جو ہے انڈیا ہے اچھا جی اب ہم نے one by one سب کو detail میں تھوڑا سا پڑنا ہے اب شکل تو آپ نے دیکھ لی کہ جب ہم ان کو pieces میں کرتے ہیں تو کون سا ایریا کیسے بنتا ہے سب سے پہلے آتا ہے ہمارا کے پی کے کا ایریا خیبر پختونخواہ کا ایریا اب خیبر پختونخواہ کے ایریا کو ہم نے سمجھنا ہو تو ہم اسلام آباد کو ہمیشہ سنٹر میں رکھیں گے اسلام آباد کی طرف موف کریں گے کہ کون سی ایریا کدھر رہتے ہیں کیونکہ ہمارا اسلام آباد جو ہے یہ capital ایریا ہے ہمارا دارالحکومت ہے اسی سے ہم دیکھیں گے کہ کون سی city کی کون سی location بن رہی ہے تو سب سے پہلے اسلام آباد والی سائیڈ سے اگر ہم شروع کریں تو سب سے اوپر جو آتا ہے یہ چطرال کا علاقہ ہے یہ چطرال کا علاقہ ہے ساتھ میں کوستان کا ہے سواد کا ہے اور اپر دیر کا علاقہ آجاتا ہے اب اس سے نیچے جائیں تو ہمارے پاس یہ شانگلہ ہے یہ بٹگرام ہے اور لور دیر ہے اس کے بعد مالکند ہے اور تورگر کا ایریا ہے بنیر ہے مانسیرہ ہے مردان ہے اور چار سدہ ہے سوابی ہے ایپٹ آباد ہے ہریپور پشاور پشاور کا یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخواہ کا جو سبائی کیپٹل ہے سبائی دارالحکومت پشاور جو کے پی کے کا ہے یہاں پہ اس کے لوکیشن بنتی ہے اور اس کے ساتھ میں نشیرہ ہے پشاور کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ نشیرہ سوابی اور چار سدہ کے علاقے آتے ہیں اور یہاں پہ جو آگے چل کے جو پٹی یہاں پہ تنگ ہو جاتی ہے یہاں پہ کوہارٹ کا ایریا ہے ہنگو ہے کرک ہے بننو ہے اور لکی مروت ہے اور یہاں پہ جو ایریا ہے یہ ٹینک اور دیرہ اسماعیل خان کا ہے یہ جو پنجاب کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ان کے بارڈر تو یہ ہماری اوورال کپک کی جو جو ہمارا پروونس ہے اس کی ہمیں سٹیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا سٹی کہاں پہ ہے تو یہاں پہ آپ کو ساری ڈسٹیبیوشن اس کی سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ کو اسی کپک کے علاقے کے ہیں تو آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور آنے والے انشاءاللہ ہم لیکچر میں ان کو ڈیویزن وائز دیکھیں گے کہ ڈیویزن کسی بھی جو صوبہ ہے اس کی کتنی ہیں ایک ڈیویزن کے کتنے سٹی ہیں اور ان کی لوکیشن کیا بنتی ہے لیکن اس مرحلے میں ہم صرف اور صرف سٹیز تک اپنے آپ کو لیمٹ کریں گے اس سے آگے آتا ہے ہمارا پنجاب کا ایریا تو پنجاب کو جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی اسلامباد والی سائٹ سے آپ سٹارٹ کریں تو یہ اٹک کے ایریا راولپنڈی ہے اور یہ میاں والی ہے چکوال ہے جیلم ہے گجرات ہے یہ ایک ہی پٹی میں آ رہے ہیں اور ساتھ میں منڈی باہدین ہے سیال کوٹ ہے نارو وال ہے گجرن والا ہے اور یہاں پہ خوشاب سرگودہ اور یہاں پہ ہمارا جو سنٹرل پنجاب بن جاتا ہے یہ حفظ آباد ہے چنیوٹ شیخ پورا اور یہ ننکانہ صاحب ہے اور یہ لاہور ہے چونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے انڈیا کا بارڈر ملتا ہے تو یہ تارے ایریا جو ہیں انڈیا کے بارڈر پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو بھکر کا علاقہ ہے یہ جھنگ ہے فیصل آباد ہے اور یہاں پہ یہ لایہ ہے ٹوبا ٹیک سنگھ ہے اکارا سائیوال پاک پتن خانے وال ویہاڑی بہاول پور اور یہ سارے علاقے جو ہیں انڈیا کے بارڈر پہ آتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مشکری سائیڈ کے جو بالکل کنارے کے پہ ہیں اور یہ بہاول پور ہے یہ بہاول نگر تھا اوپر اور یہاں پہ لودرا لودرا ہے ملتان ہے مظفر گڑھ ہے اور بی جی خان ہے دیرہ غازی خان جس کو کہتے ہیں راجن پور کا یہ علاقہ اور راجن پور کی آپ کا بات بتاؤں کہ یہ ڈسٹرٹ میں سب سے بڑا ڈسٹرٹ ہے اس کی علاقہ بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد رحم یار خان ہے رحم یار خان اور سندھ کا علاقہ آپس میں ملتا ہے یہ یہاں پہ ایریا ختم ہوتا ہے تو آگے سے سندھ کا ایریا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا پنجاب کا انٹرڈکشن آپ اس کو ڈیپلی بھی بریک کر کے کہیں پہ روک کے سٹاپ کر کے آپ سٹی کو سٹی کے ساتھ اٹیج کرتے ہوئے بھی یاد کر سکتے ہیں آپ بہتر ملے وقوع کے لئے اس کے بعد ہمارا علاقہ آتا ہے بلوچستان جو کہ بلکل اینڈ کارنر پہ ہے اور اس سے آگے ایران کا علاقہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو ذرا سٹڈی کرتے ہیں کہ جو کیپٹل اسلام آباد کے ایریا سے کون سا قریب ترین ہے یہ برخان ہے لورالائی ہے موسا خیل ہے اس کے علاوہ شیرانی زوب کلہ صحف اللہ یہ سارے علاقے جو ہیں یہ قریب پڑھتے ہیں نسبتاً اور آگے چلتے چلتے یہ کولو کا علاقہ ہے جو کافی جو مشہور تھا جہاں پہ کافی ڈیرہ بگٹی اور کولو کا علاقہ ایسا تھا جہاں پہ کافی ساری یہ حالات خراب رہے تھے اور پاک آرمی اور جو بگٹی کی ایک فورس تھی بلوچستان لیبریشن لیبریشن فورس بی ایل ایف تو ان کا اپس میں چلتا رہتا تھا اور ڈیرہ بگٹی یہ سبی ہے یہ وہ علاقہ جہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھی ہے کلات ہے مستنگ ہے یہ وہ علاقہ جہاں پہ کافی خطرہ ہوتا ہے اور کئی سارے جو ہے زائرین ہیں ان کو کافی اٹیک ہوتے ہیں جب یہ ایران کی طرف آہ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں کلات ہے نشکی ہے اس کے علاوہ کوئٹا اور یہ قلعہ عبداللہ پیشین کا علاقہ ہے یہ سارے اور زیارت اس کے علاوہ زیارت وہ علاقہ جہاں پہ قید اعظم کا نے اپنا ایک بڑا سیعت افضاء مکان میں جہاں پہ ان کا گھر بھی تھا اور آخری ایام بھی انہوں نے یہیں پہ گزارے تھے تو یہ اوورال ہمارا آہ جو ہے یہ بلوچستان کا علاقہ ہے جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ ناصر آباد ہے جل مقسی ہے جعفر آباد ہے اور خوزدار کا علاقہ ہے خران کا علاقہ ہے اور آہ وشک کا علاقہ ہے تو یہ سارے کا سارا ہمارا جو ہے بلوچستان کا ایک نقشہ بن جاتا ہے یہاں پہ جو انڈ پہ جب ہم ان سب کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو یہ گوادر یہاں پہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ گوادر کا علاقہ اور یہ لس بلہ اور یہاں پہ جو ہے گوادر کی بندرگاہ بن رہی ہے اور جب آپ سے چاہ بہار کی بات کی جائے جو کہ ایران کے ایریا میں تو یہ گوادر اور یہ اپس میں اٹیج ہوتی ہیں قریب قریب ہیں تو یہ ہمارا تھا بلوچستان کا اس سے آگے چل کے ہم سندھ کے ایریا کو پڑھتے ہیں کہ سندھ کا ایریا کے کون سا سٹی کہاں پہ ہے سب سے پہلے جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ کشمہور ہے جیکباباد ہے شیخوپورا ہے گھٹکی سکھر لادکانہ کمر آہ کمبر آہ شادلہ کوٹ اور اس کے علاوہ ہمارے کون سے ہیں یہاں پہ سٹی دادو کا ہے نشورو فیروز ہے خیرپور ہے اور چہید بن ازیر آباد ہے اس کے علاوہ متیاری ہے جامشورو سانگھر یہ سارے کے سارے سندھ کے علاقہ ہیں عمر کوٹ کا علاقہ ہے ٹنڈو علیار کا علاقہ ہے ہیدر آباد ہے میر پر خاص ہے ایم پی کے جس کو کہتے ہیں ٹنڈو محمد خان کا ایریا ہے بدین ہے تھٹھا ہے اور کریچی سٹی یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو ہے سہلی علاقہ بھی ہے یہ تو تھا ہمارا سندھ کا محلی وقوع اب ہم پڑھتے ہیں فاتہ کے ایریا جو ایک پٹی تنگ سی ہے جس کو کے پی کے جو ہے پنجاب سے اور اسلامباد سے اسلامباد capital territory سے الگ کرتا ہے یہ باجور کی ایجنسی ہے اور یہاں پہ محمد ایجنسی ہے خیبر ایجنسی ہے اور یہاں پہ خرم ایجنسی ہے اور اقضائی ایجنسی ہے اور یہ پشاور فرنٹیر پشاور ہے اور یہ فرنٹیر کوہارٹ کا علاقہ ہے اس کے علاوہ یہ فرنٹیر بننو یعنی کہ بننو کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے نارت وزیرستان کی ایجنسی کا ایریا ہے یہ فرنٹیر لکی مروت کا ایریا ہے یہ فرنٹیر ہے ٹینک کہہ رہی ہے جو ٹینک کے ساتھ شامل ہو رہا تھا ہے اس کے علاوہ یہ ساؤتھ وزیرستان کی ایجنسی کا علاقہ ہے تو یہ مختلف جو ہیں ہمارے فاتہ کے ایریاز ہیں اور ان کے سٹیز ہیں جو جو مشہور ہیں جو بارڈر کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں تو یہاں پہ آج کا جو ہمارا آخری ہے یہ آتا ہے نیلم یہ یہاں پہ ہم نے کون سا پڑ رہا ہے اے جے کے ازاد جمہو اور کشمیر سب سے اوپر کا علاقہ جو ہے نیلم ہے مظفر آباد ہے اور یہ ہٹیاں ہے باغ ہے حویلی پونچ صدونتی کوٹلی اور یہ ایم پی امیر پور کا علاقہ ہے اور یہ بھمبر ہے تو یہ اے جے کے کے ایریاز ہیں اس کے بعد ہمارا آتا ہے گلگت بلتستان کی پٹی اس میں کون کون سے شہر ہیں خزیر ہنزہ نگر گلگت ڈیامر اسٹور سکردو اور گھنچی یہ جو ہیں تقریباً جو ہیں سات سٹیز بنتے ہیں یہ ہیں گلگت بلتستان کے ایریاز آپ ان کو بھی دیکھ لیں ایک پتے کی شکل یہاں پہ بن رہی ہے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں اب دیکھیں اب جو ہم نے الگ سے پڑے اب جو پتے کی شکل تھی گلگت بلتستان کا ایرہ اکہ تھا اور اس کے علاوہ ہم نے یہ جو پڑا تھا اور اس کے بعد خیبر پختونخواہ کا ایریہ کشمیر کا ایریہ پنجاب اور یہاں پہ جو آتا ہے اسلام آباد کیاپیٹل ٹریٹری کی آتا ہے یہ کے پی کے کا سارا ایریہ اور یہ فاٹا کا ایریہ ہے اور یہاں پہ ہم نے پڑا یہ سندھ کا ایریہ اور یہ بلوچستان کا ایریہ اب جب آپ ان سب کو جوڑتے ہیں تو یہ اوورال پاکستان کا نقشہ اس شکل میں بن جاتا ہے اب اس کو ذرا آپ ذرا اس طریقے سے بھی سٹڈی کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں اے جے کے جی بی خیبر پختونخواہ فاٹا اور یہاں پہ ہمارے افغانستان آ جاتا ہے یہاں پہ فرنٹ پہ انڈیا آ جاتا ہے اور یہ ہمارا بلوچستان کا ایریہ اور یہ سندھ کا ایریہ اور یہ پنجاب کا درمیان میں ایریہ اور ایریہ میں سب سے زیادہ بلوچستان اور یہاں پہ ہمارا ایریبین سی آ جاتا ہے جہاں پہ ہمارے سارے دریا جا کے گرتے ہیں تو ان کو بھی ہم آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ سارے کور کرتے جائیں گے اب یہ ان کو مزید دیٹیل میں اگر آپ جو ہم نے جیسے بائی پارٹ پڑھا تھا ان کو دیکھیں تو یہ ہمارے ایک پورے کنٹری کا ایک نقشہ بنتا ہے اور اس کو بائی پارٹ اگر پڑھتے ہیں تو اب سب کو جوڑا جائے تو یہ اس طریقے سے ہمارا نقشہ بنتا ہے میں اس کو ذرا زوم کا دیتا ہوں تاکہ آپ نے اگر الگ الگ پڑھنا ہو تو آپ ایک دفعہ یہاں پہ سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ پورے جو ہم نے بائی پارٹ پڑھا بائی پارٹ پڑھتے ہوئے کتنی ہمیں آسانی ہوئی تھی اور یہاں پہ دیکھیں گھڑ مرڈا ہے کتنے سٹیز ہیں ایسے آپ کو یاد نہیں رہیں گے بائی پارٹ یاد رکھیں گے تو نسبتاً آپ کے لیے آسان ہوگا یہ بارڈر ایریاز ہیں جو جو علاقے ہم نے ابھی پڑھے کون ساریہ کس کو کٹ کرتا ہے یہ ڈسپیوٹڈ ایریہ یہاں پہ جس کے اوپر کوئی تقسیم نہیں کی گئی ابھی یہ سارے سٹیز ہیں اور رڈ رڈ لائن سے جو ہے نا ان کو الگ کیا گیا پنجاب کو سندھ کو اور بلوچستان فارٹا یہ سارے ایریہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی پہلے تو ہمیں لگتا ہے کہ کون ساریہ کہاں پہ ہے کس جگہ پہ اٹیچ ہو رہا ہے لیکن آپ اس کو باغور دس پندرہ منٹ میں دیکھیں ہم نے یہ کافی حد تک اس پہ گرپ کر لی ہے اور اس کو ہم سیم جو ہمارے آنے والے بھی ٹاپک ہوں گے وہ نسبتاً ہم چھوٹے رکھیں گے اور جو ہے وہ آسان بھی ہوں گے سادہ الفاظ میں آپ کو دیر پا یاد بھی رہیں گے تو آج کا لیکچر ہمارے یہاں پہ ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ